معزز ناظرین گرامی پاکستان کی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مشہور شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے مختلف شبہ زندگی میں عظیم کارہائے نمائن سرانجام دے کر پوری دنیا میں شہرت حاصل کی اور پھر پاکستان کا قومی ہیرو بن کر دنیا بھر میں خاص طور پر اسلام اور پاکستان کا نام خوب روشن کیا مگر افسوس کہ اس کے برعکس پاکستان کی کچھ معروف و مشہور شخصیات ایسی بھی ہیں جو کہ پیدا پاکستان میں ہوئی اور انہیں شہرت بھی پاکستان کی وجہ سے حاصل ہوئی مگر جیسے ہی انہوں نے عزت اور شہرت کی بلندیوں کو چھوا تو ان کی ہوا خراب ہو گئی قصہ مختصر یہ کہ زیادہ عزت شہرت اور پیسہ آنے کے بعد یہ نہ صرف پاکستان مخالف بیانات دینے لگے بلکہ پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کر رہنے لگے تب ہی تو ان کے چانے والوں سمیت پاکستان کے عوام نے انہیں قومی ہیرو کی بجائے پاکستان کے غدار کا لکب اتا کیا تو آئیے جانتے ہیں یہ مشہور ترین پاکستانی شخصیات کون کون سی ہیں نمبر ایک الطاف حسین سترہ ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہونے والے الطاف حسین کو اللہ پاک نے خوب عزت دولت اور شہرت سے نوازا جس کے باعث انہوں نے کئی دہائیوں تک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی پر راج کیا مگر افسوس کہ انہوں نے عزت شہرت اور دولت تو پاکستان میں رہ کر حاصل کی مگر سب کچھ حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے مخالف ہو گئے یاد رہے الطاف حسین پاکستان کے اس قدر طاقتور سیاستدان تھے کہ وہ جب چاہتے اپنے مطالبات منوانے کے لیے اپنے کارکنوں کو ایک آل دیتے تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر کراچی کا پیہ جام ہو جاتا تھا ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کا سیکھا پورے کراچی میں چلتا تھا مگر انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کو اتنا نقصان پہنچایا کہ کوئی دچمن بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہر حکومت کا حصہ رہنے والے الطاف حسین کا عروض جب اختتام کو پہنچا تو انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی بیانات دینا شروع کر دیئے ان کے ایسا کرنے پر ان کے بہت سے چاہنے والے ان کے خلاف ہوئے تو ناقابل یقین طور پر انہوں نے بھارت سے مدد کی درخواست کی جس کے بعد ان پر پاکستان حکومت کی جانب سے پابندیاں لگا دی گئیں مگر یہ پاکستان سے برطانیہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے بس پھر کیا تھا ایک لمبے عرصے تک برطانیہ میں بیٹھ کر کراچی اور پورے پاکستان میں بھارت کے کہنے پر دہشت گردی کرواتے رہے دراصل یہی وہ شخص ہے جس نے کراچی میں سندھی اور مہاجر کے درمیان فسادات پھیلائے اس کے علاوہ انہوں نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں معصوم لوگوں کو قتل بھی کروایا آج بھی یہ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں نمبر دو ماروی سرمت میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی ماروی سرمت کا نام تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا امید ہے آپ انہیں بخوبی جانتے بھی ہوں گے اگر نہیں تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی ماروی سرمت ہے جس نے خواتین کے حقوق کے نام پر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ بلند کر کے پاکستان کے اسلامی معاشرے میں بے حیائی پھیلانے اور اس بے حیائی کو عروج پر پہنچانے کے لیے مغربی ایجنڈے پر مسلسل کام کیا یہ گیرہ جون انیس سو ستر کو پاکستان کے مشہور ترین شہر سیال کورٹ میں پیدا ہوئی یہ سائنس کی طالب علم تھی انہوں نے لاہور کی مشہور یونیورسٹی آف پنجاب سے سائنس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی مگر پروفیشنل کام کرنے کے لیے انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کو اپنا حدث بنایا انیس سو نوے میں انہوں نے مختلف انٹرنیشنل انجیو کے ساتھ مل کر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے خوب دات سمیٹی اور نام کھمایا مگر 2004 میں امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ یونیٹیڈ نیشن کے ساتھ کام کیا تو یہ امریکی اور اسرائیلی ایجنڈے پر چل نکلی جس کے باعث ماروی سرمت پاکستان میں عورتوں کی آزادی اور حقوق کے نام پر مغربی معاشرے جیسی بےہودگی پھیلانے کا موجب بنی یہی وجہ ہے کہ آج ماروی سرمت کو قومی ہیرو کی بجائے پاکستان میں بےہیائی کو پروان چڑھانے والی عورت کے طور پر جانا جاتا ہے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ماروی سرمت کو آج پاکستان اچھا نہیں لگتا تب ہی تو یہ برطانیہ میں رہائش اختیار کر چکی ہیں اور وہیں رہتے ہوئے پاکستان کے معاشرے میں بےہیائی کو فروغ دے رہی ہیں یہ اس قدر موپھٹ ہیں کہ انہوں نے کئی مرتبہ لائیو ٹی وی پروگرام میں عالم دینز کے ساتھ بھی بتتمیزی کی ہے ماروی سرمت کے نزدیک ہجاب گندگی ہے مگر پھر بھی خود کو مسلمان کہلوانا پسند کرتی ہیں نمبر تین تارک فتح 20 نومبر 1949 کو پاکستان کی شہر کراچی میں پیدا ہونے والے تارک فتح ایک مشہور صحافی اور لکھا رہی ہیں لیکن آج کل یہ پاکستان کو مکمل طور پر چھوڑ کر کینیڈا اور انڈیا میں رہائش پذیر ہیں ناظرین یہ شخص صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ اسلام کا بھی بڑا دشمن ہے تارک فتح کی پاکستان اور اسلام سے دشمنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاکستان میں پیدا ہونے والا ایک انڈین جبکہ اسلامی گھرانے میں پیدا ہونے والا پنجابی کہتا ہے جبکہ یہ مسلمان ہونے کا صرف ٹیک استعمال کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تارک فتح پاکستان کے سیاسی معاملات کے علاوہ اسلامی معاملات کے بھی خلاف ہیں جس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ یہ پاکستان بننے کے بھی خلاف ہیں جس کا اظہار یہ ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اپنے بیانات میں بھی کر چکے ہیں انہوں نے انیس سو ستن میں کراچی سے ریپورٹر کے طور پر کام کا آغاز کیا اور پھر ترقی کر کے صحافی بن گئے مگر پاکستان اور اسلام مخالف ہونے کی وجہ سے انیس سو ستن میں جنرل زیاء الحق نے ان کی صحافت پر پابندی لگا دی اس کے بعد یہ پاکستان کو چھوڑ کر پہلے سعودی عرب رہتے رہے اور پھر انیس سو ستاسی میں کینیڈا چلے گئے جہاں جا کر یہ کھل کر پاکستان اور اسلام کے خلاف بولتے اور لکھتے رہے چند سال پہلے یہ بھارت گئے تو انہوں نے بھارت میں ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر ہندووں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا نمبر چار گل بخاری دوزار اٹھارہ سے برطانیہ میں رہائش اختیار کرنے والی گل بخاری دو جولائی انیس سو چھاسٹھ کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے ایک آرمی گھرانے میں پیدا ہوئی یاد رہے ان کے والد پاکستان آرمی میں میجر جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں گل بخاری نے لاہور کے مشہور کالیج سے ابتدائی تعلیم کے بعد انیورسٹی آف میریجمنٹ سائنسیس لاہور سے اپنی گریجویشن مکمل کی جس کے بعد انہوں نے پاکستان کے مشہور اخبارات میں کالم لکھنے شروع کیے کالم لکھتے لکھتے گل بخاری پاکستان کی مشہور صافی بن گئی شہرت حاصل کرنے کے بعد گل بخاری نے اپنے والد کے برقس پاکستان کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیئے جس پر ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تو یہ پاکستان چھوڑ کر برطانیہ چلی گئی دوزار اٹھارہ سے لے کر آج تک یہ برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہی ہیں تب ہی تو آج ان کے چاہنے والے اور پاکستانی عوام انہیں غدار وطن کہتے ہیں نمبر پانچ حسین حکانی سری لنکا اور امریکہ میں پاکستان کے صفیر کی خدمات سر انجام دینے والے سابقا پاکستانی صفیر حسین حکانی پاکستان کے مشہور صافی اور سیاسی رہنما رہ چکے ہیں ایک وہ وقت تھا جب انہیں پاکستان کا قومی ہیرو سمجھا جاتا تھا مگر آج انہیں پاکستان کا بڑا غدار سمجھا جاتا ہے ان کا قومی ہیرو سے غداری کا لقب پانے کا سفر انتہائی ناقابل یقین ہے ان کا یہ سفر شروع ہوتا ہے حسین حکانی کے یکم جولائی انیس سو پچپن کو پاکستان کے سب سے بڑے اور مشہور شہر کراچی میں پیدا ہونے سے انہوں نے انیس سو ستتر میں کراچی انیورسٹی سے بی اے اور انیس سو اسی میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی جس کے بعد انہوں نے انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تک جنرل زیاؤل حق کی حمایت کرتے ہوئے اپنا سیاسی سفر شروع کیا انیس سو نوے میں نواز شریف وزیراعظم بنے تو ان کے سپوک پرسن بن گئے جب انہیں انیس سو بانوے میں سیر لنکا میں پاکستانی سفیر تینات کیا گیا تو انہیں پاکستان کے سب سے کم عمر سفیر ہونے کا عزاز ملا دوہزار آٹھ میں انہیں امریکہ نے اپنی مرضی سے پاکستانی سفیر تینات کیا تو یہ کھل کر پاکستان کے مخالف بولنے لگے اور یورپی نظریہ کے حامی کے طور پر سامنے آئے خاص طور پر یہ امریکی مفادات کا تحفظ کرنے لگے امریکہ نے ان کا خوب استعمال کیا حسین حکانی نے امریکہ کے کہنے پر کئی امریکیوں کو خفیہ طور پر پاکستان کی جاسوسی کے لیے پاکستان میں داخل کروایا انہوں نے اسامہ بن لادن کے امریکی خفیہ مشن میں بھی امریکہ کی خوب مدد کی جب امریکی فوجی نے اسامہ بن لادن کو پاکستان میں آ کر شہید کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے تو معاملات خراب ہونے پر حسین حکانی نے 2011 میں اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر امریکہ رہنے لگے جس کے بعد انہوں نے کلم اٹھایا اور پاکستان کے خلاف لکھنے لگے آج تک حسین حکانی چار کتابیں لکھ چکے ہیں جن کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ پاکستان کے کس قدر مخالف تھے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے وہ مشہور ترین لوگ جنہوں نے عزت شہرت اور دولت تو پاکستان میں رہ کر حاصل کی مگر بعد میں پاکستان مخالف ہو گئے اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ میں یس لکھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ووٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حسنہ افضائی ہو سکے